لیکن یہاں ایک کرٹیکل مسئلہ سب سے بڑا جو اہل سنت اور اہل تشیعوں کے درمیان فرق ڈالتا ہے اور وہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیع کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کس کو اپنا وسیع بنایا تھا تو بھائیو بہت سخت جملہ میں بولنے لگا ہوں کہ میں پوری دنیا کے اہل سنت علماء کو یہ چیلنج کرتا ہوں کہ کسی بھی صحیح حدیث سے یہ چیز ثابت کریں انمبیگویس ہونی چاہیے متنازع نہ ہو اور ڈرائیوڈ مانا نہ ہو استمباتی نہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبقر صدی کو اپنا وسیع بنایا بلکل اسی طریقے سے میں اہل تشیعوں کو بھی یہ چیلنج کرتا ہوں پورے وسوق کے ساتھ کہ وہ اپنے اصول محدثین پر اپنی کتابوں سے انمبیگویس حدیث دکھا دے کہ سیدنا علی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وسیع بنایا ہو انمبیگویس اشارہ نہیں اشارہ سیدنا عبقر کے لیے بھی بہت ملتے ہیں اشارہ سیدنا علی کے لیے بھی بہت ملتے ہیں ہماری کتابوں میں بھی ان کی کتابوں میں اشارہوں کو چھوڑیں انمبیگویس اور یہ لوجیکلی بھی بات درست ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیع کوئی انسان ہو ہی نہیں سکتا شکریہ